ہیلو ویورز اس ویڈیو میں ہم جس ڈرگ کا ریویو کریں گے اس کا نام ہے فلوکزیٹین فلوکزیٹین کے ساتھ لکھا ہے کیپسولز تو دراصل یہ ڈرگ کیپسول کی فارم میں بھی اویلیبل ہے اور ٹیبلیٹس کی فارم میں بھی اویلیبل ہے اس کے ساتھ ساتھ آگے لکھا ہے ٹوینٹی ایم جی تو ٹوینٹی ایم جی میں تو کیپسولز ہیں لیکن ساتھ ساتھ دس ایم جی میں بھی کیپسولز اویلیبل ہیں اور چالیس ایم جی میں بھی کیپسولز آویلیبل ہیں اور ٹیبلیٹ میں دیکھا جائے تو دس ایم جی بیس ایم جی اور سکسٹی ایم جی بھی آتی ہے پھر اس کے نیچے کا ہے فلوڈیک فلوڈیک دراصل اس کا برینڈ ہے تو یعنی برینڈ نیم ہے فلوڈیک جو کہ کیڈیلا فارماسوٹیکلز کی ایک پروڈکٹ ہے اور فلوکزیٹین اس کا جنیرک نیم ہے سو بیسیکلی یہ ڈرگ استعمال ہوتی ہے مختلف طرح کے سائیکولوجیکل پروبلمز میں یعنی نفسیاتی مسائل میں سب سے پہلے تو آپ کے پاس میں بتاؤں تو میجر ڈپریسیو ڈیسورڈر میں یوز ہوتی ہے میجر ڈپریسیو ڈیسورڈر میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو ڈپریشن ہوتا ہے نا تو وہ اپنی روز مارا کی زندگی میں جو اس کی خوشیاں ہوتی ہیں وہ کھو دیتا ہے انجوائیمنٹ اس کی زندگی سے بلکل ہی ختم ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں میجر ڈپریسیو ڈیسورڈر اب اس میں اگر دکھا جائے تو ڈوز ٹوینٹی ایم جی سے شروع کی جاتی ہے اور ڈوز بڑھا بھی سکتے ہیں اس کی علاوہ کچھ لوگوں کو اور بھی پروبلمز ہوتی ہیں جیسے اپسیسیو کمپلسیو ڈیسورڈر او سی ڈی بیویس کہتے ہیں اس کو اب یہ اکثر بچوں میں ہوتی ہے اور یہاں بھی بچوں کو نا باہر باہر ایک کام کرتی ہیں لیکن وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے کہ آیا وہ کام ہوا کے نہیں ہوا جیسے کوئی بچے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں باہر کا گیٹ بند کرنے تو جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ آیا گیٹ بند ہوا کے نہیں ہوا تو وہ پھر سے جا کے گیٹ پھر سے بند کرتے ہیں ان کو سیٹسفیکشن نہیں ملتی اس کو کہتے ہیں او سی ڈی اپسیسیو کمپلسیو ڈیسورڈر ان کو جو ہے پتہ نہیں چلتا کہ آیا جو وہ کام کر رہے ہیں وہ ہوا بھی کہ نہیں ہوا اس کی علاوہ ایک بیماری ہے بولیمیا نروسا اب بولیمیا نروسا میں خواتین کو اکثر بیماری ہوتی ہے کہ ان کو موٹاپے سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ ہم موٹے نہ ہو جائیں تو وہ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں بالکل کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور تک اس ڈر سے کہ ان کا ویٹ نہ بڑھ جائے اور ان کی صحت بہت خراب ہو جاتی ہے یہ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے اس کے لئے بھی فلوکزٹین استعمال کی جاتی ہے اور ایون سکسٹی ایم جی اس کی ڈوز ہے اس پیسیفک ڈیسورڈر میں پھر میں بتاؤں ایک ڈریزیز ہوتی ہے پینک ڈیسورڈر یہاں پہ اکثر جو بچے ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں خواہ مخواہ کسی بھی چیز سے وہ ڈر جاتے ہیں حالانکہ کوئی ڈر آونی چیز نہ بھی ہو پھر بھی وہ ادھر ادھر کچھ دیکھ کہ ڈر جائیں گے بے ہوش ہو جائیں گے گر جائیں گے اس کو ہم پینک ڈیسورڈر کہتے ہیں اس میں ڈوز تھوڑی کم ہوتی ہے ٹین ایم جی سے بھی آپ شروع کر سکتے ہو ٹوینٹی ایم جی پہ بھی جا سکتے ہو پھر خواتین میں کچھ مسئلے مسائل ہیں جیسے کہ پری منسٹرل ڈیسورڈر اب اس میں بیسیکلی کیا ہوتے کہ جو منسز یا منسٹرل سائیکل سے پہلے خواتین تھوڑا چڑ چڑا پن محسوس کرتی ہیں اور بہت چڑ چڑی ہو جاتی ہیں ان سے بات چیت کرے تو غصہ کر جاتی ہیں اب یہ انہی کی غلطی نہیں ہے یہ دراصل پرابلم ہوتی ہے سائیکلوجیکل پرابلم ہے اس میں بھی پھر آپ میڈیسنز یوز کر سکتے ہو جیسے کہ ٹوینٹی ایم جی پر اورل فلوگزیٹین استعمال کر سکتے ہیں اس کی علاوہ بھی کئی سارے مسئلے ہیں جیسے فائبرو میالجیا ہے یا جنرلائزڈ انسائیٹی ڈیس آرڈر ہوتا ہے بہت فکرمندی ہوتی ہے سائیکلوجیکلی پرابلم ہے پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈیس آرڈر کسی کو ٹراما ہوا اس کے بعد وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے پی ٹی ایس ڈی کہتے ہیں سوشل انزائیٹی ہو جاتی ہے لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیتے ہیں تو یہ سارے نفسیاتی مسائل ہیں اس میں بھی آپ ان ڈرکس کا استعمال کرتے ہو اس ڈرک کا نام ہے فلوگزیٹین اور مختلف طرح کی بیماریوں میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ کچھ اڈورس ایفیکٹس ہو سکتے ہیں جیسے نیندنا آنا متلی ہو جانا سر چکرانا کمزوری محسوس کرنا ڈائریہ وغیرہ ہو جانا بھوک کا نالگنا اور نروسنس یا ٹریمرز بھی ہو سکتے ہیں تو مختلف طرح کی پرابلمز اس کے ساتھ بھی ہیں ڈرک کا نام ہے فلوگزیٹین تو ایسی ڈرک جو ہیں وہ صرف ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی استعمال کی جائیں ڈاکٹر جیسے مشورے دیں اسی کی ایکارڈنگ یوز کریں اس کے خلاف خمخہ ڈرکز نالیں ورنہ نقصاندے ثابت ہو سکتا ہے شکریہ